بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹیوب چینل پر تمام محضت ناظرین کو خوشاندید کہتا ہوں ویوز آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہجری کی بنیاد کس مسلمان حکمان نے رکھی اور کس ہجری میں کون کون سے اہم واقعات رونما ہوئے تو اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کوئیسنز کی جانب لے کر اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے ناظرین سے روکیسٹ کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی بریس کریں تاکہ اس طرح کی انفرومیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو وقت پر مل سکے تو اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کوئیسنز کے جانب ہجری کی بنیاد کس مسلمان حکمران نے رکھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نوی کی تعمیر کس سن ہجری میں ہوئی ایک ہجری نماز جمعہ کس سن ہجری میں فرض ہوا ایک ہجری مساک مدینہ کب تیہ پایا ایک ہجری ازان کی ابتدا کس سن ہجری میں ہوئی دو ہجری روزہ کس سن ہجری میں فرض ہوا دو ہجری زکاة کس سن ہجری میں فرض ہوئی دو ہجری عید الفطر کس سن ہجری میں منائی گئی دو ہجری عید الازحا کس سن ہجری میں منائی گئی دو ہجری غزوہ بدر کس سن ہجری میں ہوا دو ہجری بیعت المقدس کی بجائے کعبہ کی طرف موک کر کے نماز پڑھنے کا حکم کب ہوا دو ہجری حضرت حسن رضی اللہ عنہ کب پیدا ہوئے تین ہجری حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا تین ہجری غزوہ احد کی سن ہجری میں ہوا تین ہجری وراثت کے قوانین کا نفاز کب ہوا تین ہجری حضرت حسن رضی اللہ عنہ کب پیدا ہوئے چار ہجری حد قضف کب نازل ہوئی چار ہجری غزوہ بنو نظیر کب ہوا چار ہجری پردہ کا حکم کب ہوا چار ہجری شراب کی ممانت کب کی گئی چار ہجری جوے کی ممانت کے حکام کب نازل ہوئے چار ہجری زنا کی سزا سو درے کب مقرر ہوئی پانچ ہجری فوجداری کے قوانین کا نفاز کب ہوا پانچ ہجری غزوہ خندق کس سن ہجری میں ہوا پانچ ہجری مشرقین سے منع کے حد کی ممانت کب ہوئی چھے ہجری نماز استسکا کی کس سن ہجری میں ابتدا ہوئی چھے ہجری بیعت رزوان کس سن ہجری میں ہوئی چھے ہجری سلح ہدیبیہ کا معاہدہ کس سن ہجری میں ہوا چھے ہجری حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور حضرت عمر بن علاس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نے کب اسلام قبول کیا چھے ہجری غزوہ خیبر کب ہوا سات ہجری نکاح و طلاق کے تفصیلی قوانین کا نفاز کب ہوا سات ہجری جنگ موتا کب ہوئی سات ہجری سلاتین کے نام خطوط کب بھیجے گئے سات ہجری فتح مکہ کس سن ہجری میں ہوا آٹھ ہجری غزوہ موتا کس سن ہجری میں ہوا آٹھ ہجری غزوہ ہنین کس سن ہجری میں ہوا آٹھ ہجری سود پر پبندی کس سن ہجری میں ہوئی آٹھ ہجری غزوہ تبوک کس سن ہجری میں ہوا نو ہجری حج کس سن ہجری میں فرض ہوا نو ہجری حجت الودا کس سن ہجری میں ادا ہوا دس ہجری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کس سن ہجری میں وصال ہوا گیارہ ہجری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس سن ہجری میں وصال ہوا تیرہ ہجری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کب سنبھالی تیرہ ہجری جنگ قادسیہ کس سن ہجری میں ہوا چودہ ہجری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت المال کی بنیاد کب رکھی پندرہ ہجری جنگ ایر موک کس سن ہجری میں ہوئی پندرہ ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی ذات حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا بیس ہجری حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب فوت ہوئی بائیس ہجری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب شہید کیا گیا تئیس ہجری قبرس کب فتح کیا گیا اٹھائیس ہجری حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب شہید ہوئے پینتیس ہجری جنگ جمل کی سن ہجری میں ہوئی چھتیس ہجری جنگ سفین کس سن ہجری میں لڑی گئی چھتیس ہجری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب شہید ہوئے چالیس ہجری حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے کب دست برداری کی چالیس ہجری حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا چوالیس ہجری حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا پنتالیس ہجری حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا پچاس ہجری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا 51 حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا 51 حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا 61 حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا 61 حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا انتقال زہر خورانی سے کب ہوا اکاون ہجری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کب شہید ہوئے اکسٹھ ہجری واقعہ کربلا کس سن ہجری میں ہوا یہ آج کی اس ویڈیو کا آخری کوئیشن اکسٹھ ہجری یہ تھی بیوز آج کی خوبصورت ویڈیو امید کرتا ہوں آج آپ دل کھول کر اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور شیئرنگ بھی کریں گے اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں سے روکیسٹ کروں گا کہ کمیٹس میں ضرور بتائے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسے لگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سار خیار رکھی گا اللہ حافظ